اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں خوش رہیں عباد رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ وٹس اپ گروپوں میں لنک شیئر کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں اس سے سیکھنے کا موقع مل سکے بہت ہی اہم ترین خبریں ہیں پاکستان اور حکومت کے مستقبل کا تیین کرنے والی خبریں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے عمرانی ججوں کے تمام جو پلانز ہیں نا ان کا بندوبست کر لیا اور کرنا بھی چاہیے کب تک آپ برداشت کریں گے کہ پاکستان دو ہزار سولہ سترہ میں جیسے جا رہا تھا بار بار ذکر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ حقیقت بتانی پڑتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں پاکستانی قوم کا حافظہ جو ہے نا وہ بڑی کمزور حافظہ ہے تو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ دو ہزار سولہ سترہ میں پاکستان کہا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا عمرانی ججیز نے جو کیا اس ملک کا حال وہ آپ کے سامنے ہے اس لیے بار بار بتانا پڑتا ہے آج وفاقی کمینہ کا بڑا اہم ترین اجلاس ہوا ہے اجلاس میں ایک تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد تھرٹی تھری تک کر دی جائے گی مطلب اس کو ڈبل کر دیا جائے گا اچھا یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے جی اس پہ اتراز کیا ہے آپ دیکھیں کہ اٹھاون ہزار کیسز ہیں اس وقت جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ہائی کورٹس کے تعداد جو ہے ملائیں لوئر کورٹ کی تو یہ لاکھوں میں بنتی ہے دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں کورٹس میں جو ہیں وہ کیسز پڑے ہیں جو فیصلہ کرنے والے جا جا ان کے ٹوٹل تعداد ستارہ ہیں اور اس کو بڑھایا جائے تو یہ الزام لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنے فائدے کے لیے بڑھا رہی ہے یعنی چیف جسس میں ججوں کی تعداد چونتیس ہو جائے گی سپریم کورٹ میں ستارہ نئے ججوں کی شمولیت ہوگی سترہ نئے ججز کی شمولیت سے عمرانی ججوں کا پالڑی جو پلڑا ہے ایک تو وہ بھی نہیں بھارا ہوگا چلیں اگر ایسا کہا جائے تو ٹھیک ہے کسی حد تک تو ٹھیک ہے آپ کہیں نہ کہیں آپ پر یہ الزام لگے کسی حد تک تو یہ تاثر جائے گا لیکن میرے خیال میں اس کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اصل فوکس وہ کیسیز جو پینڈنگ پڑے ہیں وہ حل ہونے چاہیے پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے پھر کوئی عمرانی سہولتکاری نہیں ہو سکے گی عمران حکومت کے پاس کئی طرح کے پلان مجود ہیں یہ جتنے بھی جتن کریں گے اس کے ان کو قرار جواب ملیں گے یہی نہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ججوں کی تعداد بارہ تک بڑھانے کی تجویز ہے یعنی وہاں چار پانچ نیج جج شامل ہو سکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی یوتھی اعظم کا خاتمہ ہو سکے گا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کے بعد بھی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ حکومت آج قومی اسمبلی میں آرمی ایک ترمیمی بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا دھماکہ ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے اور یہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا تو کہاں چیلنج ہوگا اور پھر یہ بہتر ہے نہیں بہتر مجودہ حکومت ظاہر ہے کہے گی بہتر ہے آپوزیشن کہے گی کہ یہ ظلم اور زیادی ہے ہونے کیا والا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تمام سرفسیز چیف کی مدت ملازم پانچ سال ہوگی اب یہ جتنے بھی چیف ہوں گے ان کی جو مدت ہے وہ تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دی جائے گی یعنی آرمی چیف سمیت تمام سرفسیز چیف کی مدت ملازم پانچ سال ہو جائے گی یوں آرمی چیف جنرل آسم منیر مزید دو سال کام کریں گے اور اس کے بعد آنے والے بھی پانچ سال ہی کام کریں گے یہ سہولت صرف اور صرف اس کو آپ اکسٹینشن کم از کم نہیں کہہ سکتے اکسٹینشن وہ ہے جو ایک پرسن لیتا ہے لیکن اگر مدت ملازم بڑھتی ہے یا اس کا جو تین سال کو دیریشن ہے پانچ سال کیا جاتا ہے تو وہ کسی ایک انسان کے لیے کسی ایک سرفسیز چیف کے لیے نہیں بلکہ وہ تمام جیسے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ جو آئینی بل آئینی ترمیم آرمی آرہا ہے ترمیم آرہی ہے وہ صرف اور قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آرہی ہے لیکن وہ غلط ثابت ہوا قاضی فائزہ آئینی ترمیم کا بینی فیشری نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد والے جاج جو ہیں وہ بینی فیشری بھی ہو رہے ہیں ان کو شاید کو فائدہ بھی ہوا ہے یا ان کو نقصان بھی ہوا ہے لیکن کم از کم جس انسان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جس کے لیے لائی جا رہی ہے کم از کم اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نہ اس نے کوئی فائدہ اٹھایا تو اسی طرح یہ جو مجودہ اگر تین سال سے پانچ سال کی جاتی ہے تو یہ اس لیے نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ آسم منیر کے لیے ہے بلکہ ہر آنے والے چیف آف آرمی سٹاف اور ہر آنے والے جو سروسیز چیف چیف ہوں گے ان کے لیے ہوگی تو یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوگی اس کے بعد انہیں تو سی بھی دی جا سکتی ہے یہ ایک علیہ دا چپٹر ہے دی جائے گی نہیں دی جائے گی پانچ سال کے بعد دس سال کر لیں گے اب ظاہر ہے وہ تو پھر مالکونٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا آتا ہے بعد چیف صاحب دس سال رہ سکیں گے یہ میری رائے نہیں ہے یہ میرا چزیہ ہے خبر ہے ہمیں اس بات کا نہ کوئی پتہ ہے نہ ہمارے باس کوئی نالج ہے اور دس سال کے لیے اگر چیف ایک رہتا ہے تو پھر کیا حالات ہوں گے ملک کے اللہ بہتر جانتا ہے بہتر ہوں گے خراب ہوں گے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے کیا ہوگا کیسے ہوگا ان تمام چیزوں میں ہمیں خان صاحب دھکیل کر خود جیل میں دھکیلے گئے ہیں یہ انہی کے لگایا ہوئے پودے ہیں جو آج سب کرنے جا رہے ہیں مساکہ جمہوریت کے بعد ہم ان چیزوں سے کافی حد تک نکل چکے تھے دونوں پارٹیاں اس بات پر متفق تھی کہ وہ کسی کا عالہ کار نہیں بنیں گی لیکن آج سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ڈھرایا جا رہا ہے اس ملک کو اس ملک کی جمہوریت کو ہر روز کے جب باہر آئیں گے تو تباہی مچا دیں گے اب اس ڈر خوف اور خطرے کی وجہ سمجھ لیں یا کچھ اور سمجھ لیں یا مجودہ حالات میں اس کی ضرورت ہے اس کو سمجھ لیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے وزیرہ نے بتایا ہے کہ وفاقی کبینہ میں کچھ نئے چہرے شامل ہو رہے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی جماعت سے نئے چہرے ہو سکتے ہیں کچھ کا خیال ہے ان کے پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے پی پیر مولانا راضی نہیں ہوئے نئے چہرے نونگلے سے ہوں گے اور ممکن ہے خاجہ سعاد رفیق جیسے یا نئے نوجوان شامل ہو سکتے ہیں خاجہ سعاد رفیق کا نام کنفرمیشن کے لیے لے رہا ہوں مثال کے لے رہا ہوں یا میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میری جو آخری گفتگو ہے اس کے مطابق مجھے خاجہ سعاد رفیق کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے یا مجھے کسی انہوں نے میرے ساتھ جو پورٹ کاؤس میں کہا کہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے باہر ہیں وزیراعظم کی اور حکومت کی میربانی ہے جو انہوں نے مجھے کہا لیکن میں نے ان سے خود معذرت کی اور اپنی مرضی سے باہر ہوں تو اس لیے اگر وہ اپنی مرضی سے پہلے باہر تھے تو اب اپنی مرضی سے اندر کیوں جائیں گے یہ ایک سوال ہے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ میرے پورٹ کاؤس میں دیکھ کے بھی آپ کو بتا لگیں گے لیکن کچھ نئے چہرے نون لے کے بھی اس میں ہو سکتے ہیں ادھر چاچو کی معاشی پولیسیاں کامیابی سے جاری ہیں حکومت ترقی پہ ترقی کر رہی ہے وفاقی حکومت کی کامیاب معاشی پولیسیوں کے بعد شرح سود میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے سٹیٹ بینک نے مانیٹری پولیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود کو ڈھائی فیصد کم کر کے پندرہ فیصد کر دیا ہے وفاقی حکومت کی کامیاب معاشی پولیسی کے اثرات جلد عوام تک برائے راست پہنچنے شروع ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں بہنا چھے مہینے میں نہ ممکن ہے مسلسل ٹائم ملنا چاہیے لیکن جب یہ لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ پھر پینتی سال کی حکومت یا چالی سال کی حکومت گنوا دیتے ہیں لیکن وہ پینتی چالی سال کی حکومت میں جو گنواتے ہیں ان کو جب بتایا جائے تو وہ پھر اس بات کو بھی نہیں مانتے لیکن سوائے اس تسلسل کے اور کچھ بھی نہیں ہے ملک میں عدم استحکام ہوگا تو دنیا کے کوئی طاقت بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی جو ہونا چاہیے ہاں نواشری صاحب نے کیا تھا دو ہزار تیرہ میں عدم استحکام کے باوجود ملک کو بڑی تگڑی معیشت بنا دیا تھا لیکن پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں مجودہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے لیے عدم استحکام اگر ہوا اور ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہ ہوا تو شاید ان کامیابیوں کو بھی دھچکا لگے گا لیکن پھر حال نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہونے کے چانس نہیں ہیں گنڈاپور کافی حد تک انسان بن چکے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں سیاسی جماعت ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اسمبلیوں میں جانا چاہیے قانون سازی میں حصہ لینا چاہیے اور اپوزیشن کا مصبت کردار ادا کرنا چاہیے اسی میں اس ملک کے عوام کی خیریت ہے بھلائی ہے اور اگر آپ سڑکوں پہ رہیں گے تو سڑکوں سے نہ تو کوئی پہلے انقلاب آیا نہ اب آنا ہے اور سڑکوں سے نہ کوئی عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے باہر آنا تو وہ مذاکرات کے ذریعے آنا ہے وہ ساتھ بیٹھ کر آنا ہے لڑائی جھگڑے سے یہ ممکن نہیں ہوگا تو یہ اچھی بات ہے جو ان کو سمجھ آ رہی ہے علیمہ خان بھی اپنی جماعت پر پھٹ پڑی ہیں کہا ہے کہ عمران خان کو جسمانی نہیں ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے انتظار پنچوتہ جس حالت میں واپس آئے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے آپ ملک میں انصاف کا مزاک بنا دیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اب انصاف کے لیے انقلاب لانا ہوگا میرے خیال میں انصاف کے لیے انقلاب لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ انقلاب جو ہے وہ انصاف لا چکا ہے ساڑھے تین سال میں جو انصاف تحریک انصاف کی حکومت انقلاب لائی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے اور اس دور میں رانہ سناولہ سے لے کر ایسر اقبال سے لے کر مفتا اسماعیل سے لے کر مریم نواز سے لے کر نواز شریف سے لے کر جتنے انقلاب آئے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں اگر آپ انقلاب اس لیے آنا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے تو جیلیں تو بڑی رہی ہیں عمران خان صاحب کے دور میں تو انقلاب جو اصل آنا ہے وہ اسی بات پہ آنا ہے کہ آپ نے اس ملک میں لوگوں کو روزگار دینا ہے اگر روزگار دیں گے تو انقلاب انشاءاللہ آ جائے گا علیمہ خان نے اپنی ہی جماعت کے امیدوار امید دلانے کے لیے لوگوں کو شٹ اپ کی کچھ کال بھی دیئے کہا کہ غور سے سن لیں عمران خان کو باہر نکالنے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ سارا دن سنتے ہیں خوشخبری آ رہی ہے کل نکر رہے ہیں یہ سب بند ہونا چاہیے پر امن پروٹیس سے عمران خان کو باہر نکلوائیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے پوزیٹیو بات ہے اسی بات کی بات کر رہا ہوں پر امن پروٹیس کرنا ہر جماعت کا حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی حق ہے جماعت اسلامی کا بھی حق ہے نون لیگ کاف لیگ اور جے یو آئی کا بھی حق ہے لیکن امن والا ہونا چاہیے یہ شرط ہے اور امن والا نہیں ہوگا تو نہ اس کے اجازت ملے گی اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا بلکہ آپ الٹا نقصان کر لیتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ اب بھابی کو بھی اور نندوں کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ دال آ رہے ہیں سارے کے سارے دال آ رہے ہیں صبح جو ہے وہ بھابی صاحبہ پھٹ کے گئی ہیں اور ابھی نند پھٹی ہیں صبح سابق خطونے اول پھٹی ہیں وکیلوں پر ججوں پر سسٹم پر کہ عمران خان کو کوئی چھڑوانے کے لیے سی رسنی ہے اور ابھی جو ہیں علیمہ بہن جو ہیں وہ پھٹ کر گئی ہیں اور ان سب کو اندازہ ہو گیا کہ سب اپنی اپنی دہاڑی لگا رہے ہیں سب وکیل کیا سب لیڈران کیا ان کو اپنے اپنے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں کسی کو عمران خان کی فکر نہیں ہے شاید مقافات عمل ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی کبھی کسی کی فکر نہیں ہوتی تھی اپنے یار جو پینتی سال تک ان کے ساتھ چپکا رہا کرکٹ سے لے کر شوکت خانم اور پھر پارٹی تک نحم الحق اس کے جنازے پر نہیں گئے اس کے گھر نہیں گئے اس کو اپنے لون میں بلا کر اس کے لوحکین سے تذہیت کرنے والا آج یہ کمپلین نہیں کر سکتا اپنا بہت خیار رکھیں آرمی چیف اور تمام سروز چیز کی پانچ سال مدد ملازمت بڑھانے پر آپ کیا کہیں گے بہتر ہوگا آہ بہتر نہیں ہوگا ججز کی تداد تیتیس تک بڑھانے چیف جسٹس کی سمیت چونتیس اس پر کیا فرمائیں گے اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں زیادہ زیادہ وڈس اپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ